ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں ہر وقت مہوے عبادت ہوتے تھے آپ کے دن روزے سے اور رات عبادت سے مسلے پر اور ذکر اسکار میں گزرتا تھا ہمیں اس ماہ مقدس کو بڑا قیمتی بنانا چاہیے یہ رمضان کی پریکٹس کا مہینہ ہے اب اس ماہ مقدس میں اگر آپ یہ چھ سات آٹھ یہ تین تاریخیں ان کی مغرب یا عشاء کے بعد فجر تک رات پوری میں کسی لمحے بھی آپ یہ عمل کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دو اس کی خصوصیتیں عطا فرمائے گا ایک تو اللہ رزق وسیع عطا فرمائے گا اور رزق بہت اللہ رب العزت کے خزانوں سے ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت شرور سے حفاظت فرمائے گا اور اولاد سالحہ عطا فرمائے گا اولاد کو نیک بنائے گا یہ تین نعمتیں اللہ اس وظیفہ خاص سے عطا فرمائے گا جو اللہ کے تین نام ہیں بڑے مختصر نام ہیں آپ ان کو ان تاریخوں میں پڑھیں آپ کی نسبت بھی عبادت سے ہوگی آپ یہ نیت کر کے پڑھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ان تاریخوں کو عبادت کے ساتھ مزین کر رہے ہیں مرد عورتیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورا اگلا ماہ اس سے اگلا ماہ کسی مہینے بھی ان تاریخوں میں یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن شابان میں اس کے عامل انسان ایک نسبت والا بن جاتا ہے تو شابان کی آپ چھ سات آٹھ تاریخ کو مغرب سے فجر تک اس کے درمیان کسی لمحے بھی پڑھیں رات پہلے آتی ہے کوئی بھی تاریخ بتائی جائے رات پہلے آئے گی دن اس کا بعد میں آئے گا جب آپ کو چھے بولا ہے تو چھے کل ہوگی تو آج جو رات ہوگی پہلے اس رات مغرب کے ٹائم یا عشاء کے فجر تک آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے یا خالق یا مصور یا وہاب یا خالق یا مصور یا وہاب یا تین اللہ کے نام آپ نے پڑھنے ہیں تین سو بار تری ہنڈر ٹائم آپ اس کو پڑھ کے اول اخر دروشی پڑھیں تین تین بار اور دعا کریں اللہ رب العزت اولاد صالح عطا فرمائے گا اولاد ہے تو نیک ہو جائے گی اور اگر نہیں ہے تو اللہ اولاد کی دولت عطا فرمائے گا رزق ہے تو اس میں برکت دے دے گا نہیں ہے تو اللہ رزق وسیع عطا فرمائے گا اور اللہ شرور سے پرشانیوں سے نجات دے گا یہ وظیفہ تین تاریخوں میں کریں اور ویسے بھی پڑھ کے کبھی کبھار دعا کر لیا کریں اللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو ان تمام شرور سے پرشانیوں سے چھٹکارہ عطا فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین